ایک کافر نے ایک بزرگ سے کہا اگر تم میرے تین سوالوں کے جواب دے دوگے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو تم لوگ انسان کو ہر کام کا ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو دوسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو اس پر آگ کس طرح سے اثر کر سکتی ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے جب تمہیں اللہ تعالیٰ نظر ہی نہیں آتا تو اسے مانتے کیوں ہو بزرگ نے اس کے جواب میں پاس پڑا ہوا مٹی کا ڈھیلا اس کو زور سے دے مارا اس کافر کو بہت غصہ آیا اس نے قاضی کی عدالت میں بزرگ کے خلاف مقدمہ درج کر دیا قاضی نے بزرگ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس جب کافر کے سوالوں کے جواب نہیں تھے تو اس کو مٹی کا ڈھیلا کیوں مار دیا بزرگ نے کہا اس کے تینوں سوالوں کا جواب یہی مٹی کا ڈھیلا ہے قاضی نے کہا بھلا وہ کس طرح سے بزرگ نے کہا اس کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ ڈھیلا اسے اللہ کی مرضی سے مارا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہراتا ہے اور اس کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان تو مٹی کا بنا ہے تو پھر اس پہ مٹی کے ڈھیلے نے کس طرح اثر کر دیا اور اس کے تیسرے سوال کا جواب ہے کہ اسے درد نظر نہیں آتا تو انسان اسے محسوس کیوں کرتا ہے اپنے سوالوں کے جواب سن کر کافر فوراں مسلمان ہو گیا جنت کے راستہ کے پیارے دوستو جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی تربیت خود کرتے ہیں اور انہیں موقع پر کیا بات کرنی ہے اللہ پاک ان کے دل و دماغ میں خود ہی ڈال دیتے ہیں تو جنت کی راستہ کے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت واقعہ شیئر کیا ہے